بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزہدار بہت ہی آسان بالو شاہی بنانا بہت ہی آسان ہے میرب کے کچن کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لئے سب سے پہلے یہ بالکل فری ہے سب سے پہلے چاشنی تیار کریں گے شیرہ بالو شاہی کے لئے چینی اور سوا کا پسکندر ڈال دیں گے پانی چینی اچھے طرح میلٹ ہو گئی ہے پانی کے اندر یہ دیکھیں وائل بھی آنا شروع ہو گیا اب اس کے اندر ڈال دیں گے کوارٹی ٹی سپون الائچی پورڈر اور ایک پینچ فوڈ کلر بہت اچھا اس سے کلر آئے گا فوڈ کلر سے آپ چاہیں تو ڈالیں یہ اپشنل ہے تین چار کترے ڈالیں گے لیمن جوس کے یہ دیکھیں اس کا کلر اس لئے اس طرح کا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر فوڈ کلر ڈالا تھا تو اسی سے ہم نے چاند کترے لے لیے لیمن جوس کے اس طرح کا یہ دیکھیں اکتار کی بان رہی ہے یہ تیار ہے آپ چلا بند کر دیں گے میدہ لیں گے ڈاہی کپ تھوڑ تھوڑا کر کے چھان لیں گے ایک ٹی سپون لیں گے بیکنگ پورڈر کوارٹی ٹی سپون لیں گے نمک میدہ کے اندر ڈال کے تو مکس کر لیں گے چاہے تو ہاتھ سے کر لیں چاہے تو چمسے کر لیں میں ہاتھ سے کروں گے ہاتھ صاف ہے کیونکہ ابھی میں نے اس کو آٹے کو بھی بائنڈ کرنا ہے اس لئے آدھا کپ لیں گے دیسی گی اور آدھا کپ لیں گے پانی آٹے کو ہم نے گوندنا نہیں اس کو صرف ہم نے بائنڈ کرنا یعنی کی اکٹھا کرنا ہے آپ کوئی بھی کپ لے لیں یا اک ٹوری لے لیں اس سے ماب کر لیں اس سے آپ پھر اس کا پانی اور یہ دیکھیں اس طرح گی لے لیں اسی کا ہاف کر کے اس طرح اس طرح ہم نے اکٹھا کر لیا آٹے کو اب ہم اس کو کور کر کے راہ دیں گے پانچ منٹ کے لیے رہست دینے کے لیے پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آٹے کو اس طرح پکڑ کے اٹھائیں گے اور تین سے چار مرتبہ اس طرح اس کو توڑیں گے اس طرح یہ دیکھیں ایسے اس کو پھر رکھیں گے پھر توڑیں گے تاکہ اچھے سی لیئر آئے بالو شاہی میں اب ہاتھ سے اس طرح کریں گے بیل نہ بلکل استعمال نہیں کریں گے دیکھیں اس طرح پیزا کٹر سے یا نائف کی مدد سے اس طرح پیز کر لیں گے دو دفع ہم اس طرح کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی اس کی لیئر آگئی ہے اب ہم اس کو اس طرح کر کے تو اس کے چار پیز کر لیں گے اور اس کو ہاتھ سے باہنڈ کریں گے اس طرح تاکہ پالو شاہی جب آئل میں ہم فرائی کریں تو وہ کھولے نہ اس کی لیئر جو ہے اور چھوٹ چھوٹے پیز کر لیں گے آئل کو ہم نے بالکل بھی گرم نہیں کرنا بس ہلکا سا گرم کرنا ہے یہ دیکھیں ہاتھ سے اس طرح کریں گے تھیلی پہ راکھ کے تو اس طرح ہم اس کو کریں گے انگوٹھے کی مدد سے یا فنگر کی مدد سے آپ اس طرح اس کے اندر دبائیں درمیان میں یہ دیکھیں اس طرح پہلے پریس کریں اور یہ دیکھیں اس طرح ایسے بنانی ساری اس طرح بنا لیں گے بالو شاہی یہ دیکھیں ساری ہم نے تیار کر لیا اب ہم اس کو فرائی کریں گے ایک چھوٹا سا پیس آئل میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں آئل ہمارا بلکل ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ ڈال دیں گے جتنا ہمیں گرم چاہیے اتنا ہی ہے اس کے اندر ڈال لیں گے بالو شاہی میں ایک دفعہ میں ساری فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں اب بالکل ہلکی آنچ پہ ہم اس کو فرائی کریں گے داسمنٹ لگیں گے داسمنٹ سے پہلے ہم بالکل بھی کسی چمن سے اس کو ٹچ نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ خودی جیسے جیسے یہ فرائی ہو رہی ہے خودی اس کو ہیٹ میڑ رہی ہے تو یہ اوپر آنا شروع ہو رہی ہے اگر آپ دو دفعہ کریں اس کو فرائی تو پھر آپ دوسری دفعہ آئل کو ٹھنٹا کر کے تو پھر دوبارہ اس طرح کریں داسمنٹ کے بعد ہم سپیچلا کی مدد سے اس کے سائیڈ بدل آ دیں گے یا کسی فلیٹ چمن سے کریں یہ دیکھیں داسمنٹ ہم اس والی سائیڈ کو فرائی کریں گے پھر ہم نکال لیں گے ٹوٹل بیس منٹ لگیں گے اس کو سپیچلا کی مدد سے ایک یا دو پیس نکال لیں گے تاکہ دوسرے چمن سے نکالنے میں ہمیں آسان نہیں ہو کیونکہ یہ زیادہ تھی تو اس لئے وہ ٹوٹ جانی تھی یہ دیکھیں اس طرح یہ بہت ہی نرم اور خستہ ہوتی ہے اب اس کا وزن نہیں جب ہم شیرے کے اندر اس کو ڈالیں گے تو پھر یہ تھوڑے سا اس کا وزن بھی بڑھ جائے گا پانچ منٹ کے لئے ہم نکال کے تو تھنڈا کریں گے پھر ہم اس کو شیرے میں ڈپ کریں گے شیرہ ہمارا نیم گرم ہے زیادہ گرم نہیں ہے نہ ہی زیادہ تھنڈا یہ دیکھیں ہلکا سا گرم ہے اس کے اندر اس طرح دو پیس میں اس طرح آپ کو کر کے دکھا دیتی ہیں دو بالوشہ ہی ڈال کے یہ دیکھیں اس طرح تھوڑے در رکھیں گے پھر اس کی اس طرح سائیڈ بدلا دیں گے باقی کی ہم اسی طرح کریں گے دو سے تین منٹی اس کو شیرے کے اندر ہم ڈپ کریں گے پھر نکال لیں گے بہت ہی ہلکی ہاتھ سے ہم اس کو نکال لیں گے کیونکہ یہ ٹوٹنا جائے بہت ہی نرم اور سوفٹ بنی ہے تھوڑے دیر دیکھیں ابھی گرم ہے تو اس لیے دوسری بھی اس طرح کریں گے اور اس طرح نکال لیں گے ڈپ کریں گے سائیڈ بدلا دیں گے گارنش کریں گے پشتے کی یہ آپ کریں ویسے بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا کلر آیا ہے فوڈ کلر ڈالنے سے تو تیار ہے بہت ہی مزدار بہت ہی خستہ مٹھائی بالو شاہی بنانا بہت ہی احسان ہے آپ اس کی لیئر بھی چیک کریں کتنی پیاری اس کی لیئر آئیے اور مجھے بتایا کریں کہ میری ریسپی آپ کو کیسے لگتی ہے کمنٹس بوکس میں ضرور کمنٹس کیا کریں ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ